کمو بیش اٹھارہ ہزار آٹھ ہزار مقدمات درج ہو چکے ہیں سر آٹھ ہزار مقدمات ایک سیاسی پارٹی پر پچھلے دو سالوں میں درج ہوئے ہیں اور یہ چھے مقدمیں جو ایک ہی وقوعے کے کاٹے گئے ہیں جلسہ کرنے کی سزا ہم پر دی گئی ہے یہ اس کے علاوہ ہیں سر ہم مقدمات سے نہیں ڈرتے نہ گھبراتے میرا لیڈر عمران خان آج حق اور سچ کی لڑائی لڑ رہا ہے اور جیل میں بیٹھا ہے اور ہم بھی اسی کے سپائی ہیں اور سر پر کفن باندھ کر رائے حق کے لیے نکلے ہیں اور ہم یہ سب ظلم کی دیواریں انشاءاللہ گرائیں گے اور فتح حق اور سچ کی ہو سپیکر صاحب شام کو چھے بجے پتا چلا کہ پولس نے مین مرکزی گیٹ کو گھیرا ڈال لیا ہے میں دوڑا ہوا آپ کی چمبر میں آیا آپ موجود نہیں تھے ڈیپٹی سپیکر صاحب یہاں ہاؤس کنڈک کر رہے تھے یہاں سے ایک میرے ممبر شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ میں نے بات کرنی ہے انہیں بات کی اجازت نہیں دی گئی ہاؤس ایڈجن ہو گیا یہاں پر ڈاکٹر تارک فضل چوئی صاحب سے چیئرمن برسر گوھر نے اور ہم نے بات کی کہ اگر پولس ہمارے ممبران کو گرفتار کرنے آئی ہے تو ہمیں بتائیں ہم حاضر ہیں سر انہوں نے بات کی اس اس پی سے انہوں نے کہا کہ یہ تکریف مظاہرہ ہو رہا ہے شاید سرکہ ایدھر نہ آ جائیں ان کی سیکورٹی کے لیے سرم باہر نکلے گاڑیوں میں بیٹھے میں آگے تھا میں نکل گیا میرے ساتھ اور بہت سارے ممبران نکل گئے لیکن شیر افضل مروت صاحب کی گاڑی کو روکا گیا اور بڑے برے انداز سے ان کو گرفتار کیا گیا سر جب ان کو گرفتار کر کے لے گئے وہ تمام پولس کے افسران جو کھڑے ہوئے تھے میں ان کے پاس گیا میں نے ان کو اپنا تعریف کرایا میں نے کہا حامل ڈوگر میرا نام ہے میں پارٹی کا چیف وپ ہوں اس طرح تماشا نہ بنائیں یہ شام ساتھ مجھے کی بات ہے سر آپ مجھے بتائیں آپ کو ہمارے کون سے ممبر ہیں جو مطلوب ہیں ہم پرچوں سے نہیں ڈرتے ہم گرفتاریوں سے نہیں ڈرتے آپ نے مجھے گرفتار کرنا ہے مجھے کریں میں پہلے چار مہینے میں نے ان کو کہا کہ گیارہ مہی کے بعد سخت عذیت کی جیل کٹ کر آیا ہوں لیکن میں اپنے راستے پر حق کے راستے پر کھڑا ہوں آپ مجھے بتائیں انہوں نے کہا نہیں جو نہیں آپ جائیں ہمارے کام میں مداخلت نہ کریں ہم آپ کو خود بتا جائیں گے جس کو گرفتار کرنا ہوگا ہم آپ کو خود پتا چل دے گا سر میں لوجس چلا گیا وہاں ایک ٹاک شو کیا مجھے برستر گوھر صاحب کا فون آیا کہ آپ واپس آئیں میرے ساتھ عویز جکھٹ صاحب تھے احمد چٹھا صاحب تھے سر ہم واپس آئے تو سروس برانچ میں دس بارہ ایم ایس موجود تھے سر چھ آٹھ ایم ایس اور آگئے اس خیر سغالی کے لیے ہمارے ساتھ ہمدردی کے لیے کیونکہ میں پارٹی کا چیف وپ ہوں میرا یہ فرض بنتا تھا کہ میں اپنے ایم ایس کے ساتھ بیٹھتا سر آپ کو سب سے پہلے میں نے فون کیا میں نے آپ کو کہا سپیکر صاحب یہ ماجرہ ہے یا تو آپ ہمیں نوز لابی کھلوا دیں یا پوزیشن چیمبر کھلوا دیں سر آپ نے مجھے انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آپ میرے لئے انتہائی قابل اعترام ہے بڑی بے بسی کا مظاہرہ کیا آپ مجھے بڑے بے بس مظرائے مجھے دکھ ہوا کہ میرا سپیکر میرا کسٹوڈین اتنا بے بس ہے پھر آپ کی ذہن کروشی صاحب سے بات ہوئی سر پھر تبارہ میری آپ سے بات ہوئی کچھ دیر کے بعد آپ نے کہا کہ آپ سمیت فلاں فلاں میمبران جو ہے وہ چلے جائیں باقی میمبرانس کی کلیرنس نہیں ہے تو سر میں پھر باہر گیا برسٹر گوھر صاحب کو لے کر گیا برسٹر گوھر صاحب نے میرے سامنے سر میڈیا کے صاحب نے گرفتاری دی اور کس طریقے سے ان کو اٹھایا سر میں نے پھر انہیں سچوڈ سے پوچھا کہ مجھے بتائیں آپ کو ذہن کروشی چاہیے آپ کو وقاس اکرم چاہیے حامد رضا چاہیے ہم لے آتے ہیں آپ اس کا محاصرہ چھوڑے آپ آگے سیٹھے انہوں نے کہا نہیں آپ ہمارے کام میں مداختہ کی بلکہ میرے ساتھ بتتمیزی کی میں سر واپس آیا پھر واپس آ کر بیٹھا سر آپ کے ساتھ پھر رابطہ ہوا آپ کو میں نے کہا کہ جناب سپیکر یہ جو آئرن گیٹ ہے اس کے اندر دو پولس وینز آ چکی ہیں آپ نے کہا کہ پولس وینز آئرن گیٹ کراس نہیں کر سکتے ہم نے سر پھر ایک میمبر بھیجا تو دونوں طرف گیٹس کو تالے لگ چکے تھے سر اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم میمبران قومی سمبلی اس نے میں سولہ لوگ تھے ہم ساری رات یہیں بیٹھیں گے کیونکہ یہ ہمارا گھر ہے سر یہ ہماری عماجگاہ ہے سر اگر یہاں محفوظ نہیں ہیں جو عوام کے منتخب نمیندے ہیں تو پھر ہم اپنے حلقے کے عوام کے دکھوں کا مطاقہ کیسے کریں گے سر میں ڈیڑھ لاکھ ووٹ لے کر آیا ہوں چھ لاکھ کم ہو بیش ووٹرز کا میں نمیندہ ہوں اگر یہ عوام مجھے پروٹیکشن نہیں دے سکتا تو میں اپنے حلقے کے عوام کو کیسے پروٹیکشن دوں گا سر سر یہ عوام تو چوبیس کروڑ عوام کا نمیندہ بیٹھا ہے اگر یہاں ممبر قومی اسمبلی محفوظ نہیں ہے اس بیلڈنگ میں تو سر پھر کوئی بھی محفوظ نہیں ہے سر میں میرے موں میں خاک جب وہ اس بیلڈنگ میں آ گئے ہیں تو بس سر دیر کتنی ہے کہ وہ اس کرسی سے آپ کو بھی اٹھا کر گرفتار کر سکتے ہیں جس کرسی پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں سر اس ہاؤس کے اندر سے بھی کسی ممبر کو گرفتار کر سکتے ہیں آپ کے چیمبر سے بھی کسی کو گرفتار کر سکتے ہیں تو سر ہمیں دکھ صرف اس باق کا ہے کہ جس بے دردی سے ہمارے ممبران کو اٹھایا سر سر پونے تین بجے تقریباً شیخ وقاس صاحب کے ملازم نے آ کر بتایا کچھ ممبران صاحب سونے کے لئے مسجد میں چلے گئے ہم لوگ بیٹھے رہے سر پونے تین بجے وقاس صاحب کے ملازم نے بتایا کہ باہر گاڑیاں آ گئیں ہیں سر میں سوینئر شاپ کے پاس شیشے کے ساتھ کھڑا ہو کر میں نے دیکھا چار گاڑیاں سر بلیک شیشوں والی ٹوٹی کرولا دو ڈالے سر اور ایک لینڈ خزر سر تیس سے چالیس لوگ نکلے جنہوں نے نکاب پہنے ہوئے تھے اور میں سر دوڑ کے دوبارہ سروس برانچ میں آ گیا اور میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ آپ لگ اوپر جائیں تاکہ یہ اندر آ رہے ہیں سر وہ اندر آئے جیسے ہی وہ اندر آئے سر بجلی چلی گئی پارلمنٹ کی سر اس کے بعد سب سے پہلے نوٹس برانچ میں سروس برانچ میں میرے پاس آئے میں نے ان کو اپنا تعریف کرایا میں نے کہا میں آمیر ڈوگر میمبر کومی اسمبلی ہوں باہر دو دفعہ گیٹ پر گیا ہوں آپ نے اس وقت ہماری بات نہیں مانی آپ بلڈنگ کے اندر آ گئے ہیں آپ نے اتنی جورت کی ہے یہ میرا مصر مقالمہ ہے وہ کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا آپ کیا بات کرتے ہیں چلیں ہمارے ساتھ ایک بندہ نے یہاں سے بازو پکڑا ایک نے یہاں سے بازو پکڑا میرے موبائل لیے کوڈ مانگا کوڈ میں دینے لگا مجھ سے بتمیزی کی میں نے کہا بتمیزی نہیں کریں یہ پارلمنٹ کی بلڈنگ اندر آپ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا چھوڑیں پارلمنٹ وغیرہ آگے لگو سر ابھی میں آگے جائی رہا تھا مین گیٹ کے سامنے میں نے کہا مسجد سے سر مسجد کے اندر سے لا رہے تھے یہ ایم این اے ہیں سر یہ بنو شہر سے منتخب ایم این اے ہیں سر سب سے پہلے ہم دونوں کو پکڑا اور پہلی گاڑی میں بٹھا دیا سپیکر صاحب اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہوتا چلا گیا جو فقہ سکرم صاحب نے کہا دیر گھنٹہ سر یہ سلسلہ رہا سر جب ہم آپ سے کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ عملہ نہیں مل رہا لابی نہیں کھل سکتی اپوزیشن چیمبر نہیں کھل سکتا سر لائٹ بجانے اور جلانے والا بھی آ جاتا ہے سر چاپیاں بھی مل جاتی ہیں اور سر جب ہمیں گاڑیوں میں ڈال کر باہر اسٹیبلشمنٹ آفس والے گیٹ پہ لے کر جائے جاتا ہے وہ گیٹ بھی کھل جاتا ہے اور اس گیٹ کے سامنے آپ کی جو سیکوریٹی ہے وہ سارے وہاں کھڑے سر پوری اسمبلی کو انہوں نے فری کر دیا انٹرس کو فری کر دیا لفٹوں والی جگہوں پہ فری کر دیا میں ساری چیزوں کا جائزہ لے رہا تھا کیونکہ یہ لوگ اوپر چلے گئے تھے میں نیچے تھا سر فیس فلور پہ تھا تو سر پھر مجھے کہنے کا حق دیں سر کہ اس طرح کہ کیا شاعر نے خوب کہا تھا کہ ایسے تو نہیں ہوئی ہیں چمن کی تباہیاں سپیکر صاحب ایسے تو نہیں ہوئی ہیں چمن کی تباہیاں کچھ باغبان ہیں ملے ہوئے برکو شرق کے ساتھ سپیکر صاحب میں شکر گزار ہوں ایوان میں بیٹھ ہوں تمام جماعتوں کا جنہوں نے کل اس اتنے بڑے سانیاں پہ جو جمہوریت پہ حملہ ہے جو پارلیمنٹ پہ حملہ ہے ہمارے حق میں بات کیا آپ نے پروڈکشن آرڈر جاری کیا سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات یہاں تک نہیں رکھنے چاہیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے جو آپ نے ایک کمیٹی بنائی ہے سر اس کمیٹی کو اگر آپ نے افیکٹیف کرنا ہے تو سر اس کی سربرائی کوئی منسٹر نہ کرے اس کی سربرائی سر اپوزیشن میں سے کسی کو کروائیں یا سپیکر صاحب آپ خود کریں یا جو ہمارے الائز ہیں آپ کے دورمنٹ کے الائز ہیں اس میں سے کوئی سینئر میمبر کریں اگر آپ نے اس کو افیکٹیف بنانا ہے سر یہ کیسے ہو سکتا کہ منصف بھی آپ اور مدعی بھی آپ کسے وکیل کریں کسے منصفی چاہیں ایسے نہیں ہو سکتا اور سر آخر میں میرے باقی ساتھیوں نے بھی بات کرنی ہے سر کتنی افسوس اور کتنا اس قانون کا مزاق ہے سپیکر صاحب کہ ہم چھے ایمین ایز ان پانچ ایف آئی آرز میں ملزم نہیں ہیں نہ میں ملزم ہوں نہ میرے ساتھ اویز زکھر صاحب ملزم ہے نہ شاہ آہد صاحب ملزم ہے نہ زبیر خان صاحب ملزم ہے نہ مولانا نسیم صاحب نہ یوسف صاحب سر ہم تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے سر گرفتار ہمیں تین راتیں پہلے کیا اور سر ایف آئی آر آرکل کھاٹی گئی سر اس سے بڑا کوئی جنگل کا قانون ہو گا سر سر میں نے کال اپنے بیان میں کہا کہ چھے بجے جلسہ عام سے میرا نام پکارا گیا پانچ منٹ میں نے سپیچ کی اور سر ساڑھے چھے بجے میں سٹیج سے اتر کر سات بجے میں جلسہ عام سے باہر تھا اور میں نے کہا سر میرے یہ دو فون تھے آپ سی ڈی آر کے ذریعے ریکارڈ نکلوائیں اور میری لوکیشن کا چیک کریں اور سر مجھ پہ جو اف آئی آر کاٹی جا رہی ہے وہ رات گیارہ بجے گی کہ رات گیارہ بجے میں نے پولس پہ فائرنگ کی ہے جو اس جلوس کو منتصر کرنا چاہتے تھے سر اس سے زیادہ کوئی ظلم ہوگا سر میرا مقدمہ صرف آپ سے ہے آپ میرے کسٹوڈین ہیں اور ابھی آپ نے بات کی سر کہ میں اندر جا کے سوچوں گا تو سر میرے ذہن میں ایک شیر آیا جو میں آپ کو سناتا ہوں جب اپنی بات کے ختم کرتا ہوں کہ اے طائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی اے طائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتائی بہت شکریہ زین قریشی صاحب آپ اس کے بعد پھر ہم کل پہ لے جائیں گے زین صاحب مختلف بات کیجئے گا پلیز بہت شکریہ